بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نسلی علی رسول کریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم موزد سامین اسلام علیکم وظائف و دھیدہ میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں سب سے پہلے آپ لوگوں سے چھوٹی سی درخواست ہے اگر آپ لوگوں نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کریں تاکہ آنے والی ہر نئی عملیات اور وظائف کا نوٹفکیشن سب سے پہلے آپ کو ملیں اور آپ ان پر عمل کر کے اپنی زندگی کی خوشیاں حاصل کر سکیں وزد سامین آج کا عمل پیار محبت پیدا کرنے کا بہت ہی مجرد بہت ہی باورفل عمل ہے انشاءاللہ اس وظیفے کی برکت سے آپ اپنے محبوب کے دل و دماغ پر قبضہ کر سکیں گے اور اس کے دل میں آپ کی محبت جاگ اٹھے گی اس کی محبت آپ کی دل میں گھر کر جائے گی انشاءاللہ وہ الازیز جو بھی غلط فہمی ہے وہ ختم ہو جائے گی اگر کسی کا رشتہ نہیں ہوتا رشتے میں رکاوٹ ہے یا کوئی بھی جادو ٹونے کے ذریعے آپ کا رشتہ رکوایا گیا ہے اکتنا کی بھی رشتے میں رکاوٹ ہے وہ انشاءاللہ اللہ طرح کی رحمت سے اس کے پاک علام سے ختم ہو جائے گی کیونکہ جادو ٹونے شیطانی عمل ہے اور شیطان کی طاقت سے رحمان کی طاقت بہت بڑی ہے وہ سب کو پیدا کرنے والا ہے وہ سب سے بہتر ہے وہ مالک ہے وہ بادشاہ ہے اس کی ہر چیز پہ قدرت ہے ہر چیز پہ اس کا قبضہ ہے اس کی طاقت بہت وسیع ہے انشاءاللہ اس وظیفے کی برکت سے جو بھی بندش ہوگی وہ ختم ہو جائے گی انشاءاللہ والعزیز مزد سامن ہمارا عمل قرآنی عمل ہے قرآن کی بہت طاقت ہے قرآن میں بہت ہی تاثیر ہے قرآن کو پڑھا کریں اسے کھول کر پڑھیں اس میں دیکھیں اللہ اللہ ہمیں کیا بتا رہے ہیں بدقسمت وہ ہیں جس نے تعمیرِ ذات اور کامیاب زندگی پر درجونوں کتابیں پڑھیں جبکہ اس کے گھر میں رکھا ہوا قرآن گرد آلودہ ہوتا رہا یہ ہماری بدقسمتی ہے ہمارے گھر میں قرآن پڑھا مٹی پڑھ رہی ہے اس پہ لیکن ہمیں اتنی توفیق نہیں ملتی کہ ہم اسے اٹھا کے پڑھیں اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمیں توفیق دیں نیکی کرنے اور نیکی کو پھیلانے کی توفیق دیں آمین کیونکہ یہی باتیں ہیں یہی نیکی ہے جو ہمارے کل کام آئے گی جب ہم اس دنیا سے چلے جائیں گے تو یہی نیکی ہمارے کام آئے گی میں آپ کو وہ طریقہ بتاتے ہوں جس سے آپ کی دنیا بھی بنیں اور آخرت بھی سمریں کیونکہ ہم نے ہمیشہ اس دنیا میں رہنا ہی نہیں ہے یہ دنیا تو آرزی ہے کچھ بھی نہیں ساتھ لے کے جانا جو عمل ہے وہی ساتھ لے کے جائیں گے اس لئے میں آپ کو وہ طریقہ بتاتی ہوں جس سے آپ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جڑیں آپ قرآنی عمل کریں آپ قرآن مجید پڑھیں آپ نماز پڑھیں اچھے کام کریں دروشری پڑھیں اپنے ہاتھ سے اپنے زبان سے کسی کو کوئی عزہ نہ پہنچائے انشاءاللہ اس وظیفے کی برکت سے آپ جس کے دل میں بھی چاہیں گے بہت زیادہ پیار محبت الفت پیدا کر سکیں گے مجھے سامنے تو چلتے ہیں اپنے وظیفے کی طرف وظیفے کی اجازت کے لئے ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور کمنٹ میں اپنا نام لکھیں ہماری طرف سے آپ کو وظیفے کی اجازت دی جائے گی اجازت کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے قرآنی عمل یا قرآن مجید اجازت کے ساتھ پڑھنا ہے کا مطلب یہ ہوتا ہے اگر آپ اجازت لیں گے تو میں بھی آپ لوگوں کے لئے دعا کروں گی اور آپ بھی اپنے لئے دعا کریں انشاءاللہ اللہ تعالی آپ کو ضرور کامیاب و کامران فرمائیں گے عمل آپ نے کسی بھی دن کرنا ہے اور کسی بھی نماز کے بعد کر سکتے ہیں چرتی چاند کی دنوں میں اکتالیس مرتبہ سورہ یاسین پڑھ کر دعا مانگنی ہے انشاءاللہ اچھا رشتہ ملے گا جیسے چاند کی شروع کی دن ہوتے ہیں ان میں پڑھیں اس میں آپ میں سورہ یاسین اکتالیس مرتبہ پڑھنی ہے اور پھر آپ نے روز ایک دفعہ پڑھنی ہے ایک دن اکتالیس دفعہ اس کا وظیفہ کرنا ہے پھر آپ نے سورہ یاسین روز ایک ایک دفعہ پڑھنی ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے جائز مقصد میں ضرور کامیابہ کامران فرمائیں گے تینکس پور واشنگ و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین